لانگ مارچ کا حصہ نہ بننے کی سزا پنجاب کے وزیر داخلہ حاشم ڈوگر سے استفاہ لے لیا گیا وزیر اعلیٰ کے نام استفاہ میں لکھا کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر عہدہ چھوڑ رہا ہوں کسی جماعت یا گروہ کو وفاق پر حملہ آور ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی وزارت داخلہ میں آلہ سطح اجلاس میں فیصلہ پنجاب اور خیبر پرختونخواہ کے آئی جیز اور چیف سیکیٹریز کی بھی شرکت وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے کہا وفاق اور اکائیاں مل کر غیر آئینی اقدامات روکنے کی پیش بندی کریں گی عمران خان کے عدالت نہیں جیل جانے کا وقت ہے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں اوریو لیکس کے بعد اسازش کا بیانیاں دفن ہو گیا طاقتور قانون کے نیچے ہے تو خود کو فراغوگی اور بشرا بی بی کو قانون کے حوالے کریں ممنوع فرننگ کیس میں بڑی پیش رفت ایف آئین امران خان سمیت گیارہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر لیا ایف آئی آر کے مطابق پی ٹی آئین نے نیا پاکستان کے نام پر نیجی بینک میں آکاؤنٹ کھلوایا جس میں اب راج گروپ سے ایک کس لاکھ ڈالر آئے عارف نقوی کا جھوٹا اور جالی بیان حلپی جمع کر آئے گیا اور پاک فوج میں بڑے پیمانے پر ترقییاں دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار سمیت بارہ میجر جنرلز کو لیپٹینینٹ جنرلز کے عدوں پر ترقی دے دی گئی موسیقی